بارش اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے وہ نعمت ہے جس کا اثر ہماری زندگی پر ہوتا ہے اور یہ بارش جس سے ہم کو پانی نصیب ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ہے جس کے بارے میں قیامت کی دن سب سے پہلے سوال ہوگا اللہ کہاں جب ہم حاضر ہوں گے ہمارا حساب کتاب ہوگا تو سب سے پہلے حساب کتاب جو ہمیں جس چیز کا دینا ہوگا وہ پانی ہے پانی یعنی نعمتوں میں اللہ آپ نے سنا ہوگا علمہ سے کسی سے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے نماز کے حساب کتاب ہوگا کسی سے سنا ہوگا آپ نے کہ سب سے پہلے خون کا حساب کتاب ہوگا یہ ساری باتیں صحیح ہیں اصل میں عبادات کی جو کٹیگری ہے عبادات کی تو عبادات کی معاملے میں اللہ کیاں سب سے پہلے ہمیں نماز کا حساب دینا ہوگا اور اگر ہم بات کریں معاملات کی تو معاملات میں سب سے پہلے خون کا حساب دینا ہوگا کسی کا خون کیا گیا کسی کا قتل ہوا تو اس کا حساب سب سے پہلے ہوگا معاملات میں بندوں کی حقوق میں اور نعمتوں کی بات کریں تو نعمتوں میں سہ سے پہلے پانی کا حساب دینا ہوگا چنانچہ سنان ترمیل جی کی صحیح حدیث ہے حدیث امرتی 1358 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث قرابی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُسْعَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی الْعَبْدَ مِنَ النَّعِيمِ کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نعمتوں کی بابت جو سوال ہوگا وہ کیا اَن يُقَالَ لَهُ اس سے کہا جائے گا اَلَمْ نُسِحَلَكَ جِسْمَكَ وَنُرْبِيَكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ اللہ کہے گا کیا ہم نے آپ کو صحت اتا نہیں کی تھی اور دھنڈا پانی پینے کیلئے پرہم کیا تھا تو یہ ہمارا جو جسم ہے یہ پانی کے بغیر نہیں چل سکتا بلکہ 72 فیصد ہمارے جسم میں پانی ہوتا ہمارا جو پورا ڈھانچا ہے پورا جسم ہے یہ 72 پرسن پانی ہی پر منحصی رہے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن اس جسم کے بارے میں ہمیں تمہیں صحت دی تھی تھنڈا پانی پرہم کیا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا اس لئے اس نعمت کا شکر رضا کرنا چاہیے اور پانی کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے فضول خرچی اسراف نہیں کرنا چاہیے حتیٰ کی چاہے عبادت ہی کا مسئلہ کیوں نہ ہو آپ نماز کے لئے وضو کر رہے ہوں نماز کے لئے غسل کر رہے ہوں تو جس کے بعد آپ کے عبادت کرنی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جتنا چاہیں پانی باہر آپ ان لوگوں سے جا کے پوچھیں جن کو پانی نصیب نہیں ہے تو اگر آپ کے گھر میں پانی آ رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ ٹوٹی کھول دے پانی گھتا رہے ہیں کون دیکھنے والا ہے اللہ کی ہیں ایک ایک بوند کا حساب دینا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اگر کوئی نگرانی نہیں ہے کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا ہوا ہے کوئی کسی کی دنیاوی گریفت کو ڈر نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ کو بھی گھول جائیں اور آپ پانی زائے کریں تو پانی کی حفاظت پانی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اس کو آپ زائے کریں گے تو اللہ کی ہیں حساب دینا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شکر ادا کریں اور اس کی حفاظت کریں اس کو بلا ضرورت ضائع نہ کریں چاہے کوئی دیکھ رہا ہو چاہے کوئی نہ دیکھ رہا ہو یہ ہم سب کی بطور خاص مسلمان کی ذمہ داری ہے اور آج تو نون مسلم بھی اس چیز کی تحریک چلاتے ہیں اپیل کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پانی ختم ہو جائے گا ایک دن پانی کی حفاظت کرو جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چودہ سو سال پہلے یہ تعلیمات دیں ہیں کہ پانی کی حفاظت کریں پانی کی قدر کریں اللہ کی یہ حساب کتاب دینا ہے دنیا والے تو دنیا کا خوف دلاتے ہیں یہاں کا خوف دلاتے ہیں کیا کہ ایک دن پانی ختم ہو جائے ارے بھائی جب پانی ختم ہو جائے گا ہم دھوڑی رہیں گے نہ ہو اسے کونڈ رہے گا آپ یہ کہو گے کہ پانی خرچہ کرو گے تو آنے والی نسلوں کے لئے پانی نہیں بچے گا آئی کو کوئی ڈرے گا بھائی آنے والی نسلیں دیکھیں گے ہم کو کیا فرق پڑتا لیکن اسلام یہ کہہ کہ نہیں ڈر رہا تھا کہ پانی ختم ہو جائے اسلام تو کہتا کہ اللہ کیاں مرنے کے بعد جاؤ گے تو حساب دینا پڑے گا یہ وہ لوجک ہے جس کی وجہ سے آدمی ہوش میں آئے گا اپنی اوقات میں آئے گا آدمی جب اسے یہ آپ حساب دلاو گے کہ اللہ کیاں تمہیں حساب دینا ہے تو حقیقت میں اسلام نے اسلام کی جو تعلیم ہے اسلامی تعلیمات پر چل کر ہی پانی کی حفاظت کا محقہ ممکن ہے آپ کتنا لوگوں کو ڈرائیں گے آنے والی نسلوں کو کتنا پہرے بٹھائیں گے آپ کتنا لوگوں کو لوگوں کی بیشاب لگائیں گے کچھ خواہ نہیں مانا نہیں لیکن اگر ایک انسان کے اندر یہ اعتقاد اور یہ ایمان آ جائے کہ مرنے کے بعد پانی کا حساب دینا ہے تو وہ اس کو ضائع نہیں کرے گا بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حسور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن